السلام علیکم ورحمت اللہ آپ دیکھ رہے ہیں ایم جیسٹوڈیو میں ہوں آپ کا دوست محمد جمال 23 اگست 2018 جمعیرات کا دن ہے سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کسی ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کے حالات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں اس نیوز بیٹن کو آخر تک ضرور دیکھئے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اجازت نامے کے بغیر حج کرنے پر 99 افراد کے خلاف کروائی اجازت نامے کے بغیر حج کرنے پر 99 افراد کے خلاف قانونی کاروائی کی گئی ان میں سے جو غیر ملکی تھے انہیں قید و جرمانے کے بعد سعودی عرب سے ڈیپورٹ کیا جائے گا محکمہ جوازات نے اعلامیہ کیا ہے کہ جن سعودی شہریوں یا غیر ملکیوں نے غیر قانونی حجاج کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کی ان کی گاڑیاں ضبط کی گئی حج موسم کے دوران اب تک پندرہ غیر ملکیوں کو حج قوانین کی خلاف ورزی پر سعودی عرب سے بے دخل کیا گیا داخلی حجاج 40 ملین ریال کے تحائف خریدتے ہیں داخلی حجاج مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ سے تحائف خریدنے پر 40 ملین ریال خرچ کر دیتے ہیں داخلی آزمین یہاں سے خود اپنے لیے اور اپنے احباب کے لیے تحائف ضرور خریدتے ہیں یہ بات داخلی حج کمیلٹی کانسل کے رکن محمد الگرشی نے کہی انہوں نے کہا کہ مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ سے تحائف خریدنا حج جیسے عظیم سفر کو یادگار بنانے کے مترادف ہے انہوں نے توقع ظاہر کی کہ کل جمعیرات کو پچپن فیصد داخلی حجاج منا سے رخصت ہو جائیں گے وزیر داخلہ نے مجاہدین فورس کی کارکردگی کا جائزہ لیا وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف نے حج سیکیورٹی میں شامل مجاہدین فورس کی کارکردگی کا جائزہ لیا مجاہدین فورس کے رہنما جنرل منصور بن عبداللہ الشودی نے وزیر داخلہ کو بریفنگ دی وزیر داخلہ نے حجاج کی سلامتی اور خدمت میں تمام تر صلاحیتیں بروے کار لانے کی ہدایت کرتے ہوئے آج سیکیورٹی فورس کی کارکردگی پر اتمنان کا اظہار کیا عید الازہا پر قربانی کرتے ہوئے اکتیس افراد زخمی عید الازہا کے پہلے دن شاہ سعود میڈیکل سٹی میں قربانی کرتے ہوئے اکتیس افراد زخمی ہوئے سبق نیوز کے مطابق زخمیوں کو فوری طور پر ابتدائی طبیعی امداد فراہم کرنے کے بعد فارق کر دیا گیا مکہ مکرمہ ایک سو نوے گمشدہ بچے والدین تک پہنچائے گئے حرم مکی شریف کی سپیشل ٹاسک فورس کی ترجمان میجر سامی السلمہ نے کہا کہ یوم عرفہ کو فورس کے اہلکاروں نے ایک سو نوے گمشدہ بچوں کو ان کے اہل خانہ تک پہنچایا آجل ویب نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے میجر سلمہ نے مزید کہا کہ گمشدہ بچوں کا تعلق مختلف ممالک سے تھا جنہیں فورس کے اہلکاروں نے ان کے اہل خانہ تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا حجاج کرام مدینہ منورہ مکہ مکرمہ اور جدہ کے علاوہ دیگر شہروں میں نہ جائیں جوازات کا اعلان بعض حجاج طائف اور بدر کے علاوہ دیگر شہروں میں جاتے ہیں جو خلاف قانون ہے جدہ جانے کی صورت میں حج مشن سے اجازت حاصل کی جائے ڈی جی پاکستان حج مشن ڈائیکٹر جنرل جوازات نے کہا کہ حجاج کرام مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور جدہ کے علاوہ دیگر شہروں میں نہ جائیں محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کی جانب سے ٹویٹر اکاؤنٹ پر دنیا بھر سے آنے والے حجاج کرام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ فریضہ حج کی آدائیگی کے لیے آنے والے حجاج کرام فریضے کی آدائیگی کے بعد مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جا سکتے ہیں جدہ کیونکہ ائرپورٹ ہے اس لیے وہاں بھی جایا جا سکتا ہے تاہم دیگر شہروں میں انہیں جانے کی اجازت نہیں خلاف ورزی پر قانونی چارہ جو ہی کی جا سکتی ہے واضح رہے حج سے قبل چند آزمین حج جو طائف چلے گئے تھے انہوں نے واپسی پر الکر کی چیک پوسٹ پر متین اہلکاروں نے روک لیا تھا کیونکہ طائف سے بین الاقوامی پروازوں کے ذریعے آزمین حج کی آمد و رفت نہیں ہوتی اس لیے جوازات کے اہلکاروں نے انہیں روکا بعد ازاں سفارت خانے کی مداخلت اور اس یقین دہانی پر انہیں رہا کیا گیا اس زمن میں پاکستانی حج مشن کے ڈائریکٹر جنرل نے بھی پاکستانی حجاج کرام کو ہدایت کی ہے کہ وہ مقام کرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ کسی دوسری جگہ نہ جائیں بعض حجاج کرام مدینہ منورہ میں مقام بدر اور دیگر مقامات پر چلے جاتے ہیں جس سے حج مشن کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو مقامی قوانین کے بھی خلاف ہے جدہ جانے کے سوال پر ڈائریکٹر جنرل پاکستان حج مشن کا کہنا تھا کہ جو حجاج کرام اپنے اہل خانہ سے ملنا کے لیے جدہ جانا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ حج مشن سے اس بات کی باقاعدہ اجازت لیں تاکہ کسی بھی مشکر صورتحال میں انہیں امداد فراہم کی جا سکے جزان پر داغہ جانے والا میزائل ناکارہ بنا دیا گیا جزان پر فائر کیا جانے والا ہوتی میزائل ناکارہ بنا دیا گیا اتحادی افواج کے ترجمان جنرل ترکی المالکی نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ ہوتی باغیوں نے آج منگل کو شام چھ بج کر انیس منٹ پر جزان کی کمیشنری عمران کی شہری آبادی پر میزائل داغا جسے سعودی فضائیہ کے رڈار نے ریکارڈ کر لیا فضائیہ نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے ہوتی میزائل کو فضائی میں ناکارہ بنا دیا کاروائی کے باعث کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا برین ہیمرج کا شکار پاکستانی حجن فضائی ایمبولنس کے ذریعے مکہ منتقل وقوف عرفہ سے قبل برین ہیمرج کا شکار ہونے والی پاکستانی حجن کو فضائی ایمبولنس کے ذریعے مکہ مکرمہ کے شاہ عبداللہ میڈیکل سٹی پہنچا دیا گیا سبق نیوز کے مطابق مشاعر مقدسہ میں حجاج کے عرفات روانہ ہونے سے پہلے حلال احمر کے طبی سینٹر میں اطلاع محصول ہوئی کہ ایک حجن بہوش وکر گر گئی جسے فوری طور پر طبی امداد فراہم کی گئی مگر حالت غیر معمولی ہے حجن کی نازک حالت دیکھتے ہوئے حلال احمر کے فضائی یونٹ کو طلب کیا گیا جنہوں نے مریضہ کو فوری طبی امداد فراہم کرتے ہوئے ائر ایمبولنس یعنی ہیلیکاپٹر کے ذریعے مکہ مکرمہ کے شاہ عبداللہ میڈیکل سٹی منتقل کر دیا جہاں اس کا علاج جاری ہے جدہ امارت میں آتش زدگی چھ زخمی شہر کے علاقے المخزومی کی ایک امارت میں لگنے والی آگ سے چھے افراد زخمی ہو گئے شہری دفاع کے مطابق آگ کی اطلاع ملتے ہی شہری دفاع اور حلال احمر کے چار یونٹ جائے وکورہ پر پہنچ گئے جنہوں نے آگ پر کابو پانے کے ساتھ ساتھ امارت میں پھنسے ہوئے افراد کو نکالا جن کی حالت دھوان بھار جانے کے سبب خراب ہو گئی تھی تمام افراد کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد اسپطال منتقل کر دیا گیا جہاں ان میں سے تین کی حالت ابھی تک نازک بتائی جاتی ہے امن آمہ کی جانب سے مشاعر مقدسہ کی فضائی نگرانی کامل مشاعر مقدسہ اور حرمین میں امن و آمان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے فضائی نگرانی کامل جاری ہے محکمہ امن آمہ کی جانب سے کہا گیا کہ حج سیزن کے آغاز سے عید الازہا کے پہلے دن تک چار سو تیس نگران پروازیں کی گئیں فضائی جائزہ مدینہ منورہ میں بھی جاری ہے فضائی نگرانی کے ذریعے اجاج کرام کے کافلوں پر نظر رکھی جاتی ہے تاکہ انہیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے علاوہ آزین فضائی نگران اہلکار براہراست گراؤنڈ کنٹرول روم سے رابطے میں رہتے ہوئے انہیں مخصوص کیمروں کے ذریعے مناظر ارسال کرتے ہیں زمینی سٹیشن پر موجود عملہ ان مناظر کا باریک بینی سے جائزہ لے کر رپورٹ تیار کرتے ہیں فضائی نگرانی کے ذریعے مشاعر مقدسہ میں جہاں رش زیادہ ہوتا ہے اس کے بارے میں زمینی کنٹرول روم کو ہدایج کی جاتی ہے جو فوری طور پر مطلوبہ مقامات پر اضافی ٹاسک فورس ارسال کر دیتے ہیں فضائی نگرانی کا عمل چوبیس گھنٹے وقفے وقفے سے جاری رہتا ہے شہری دفاع کی جانب سے دنیا بھر سے آنے والے کی سہولت فراہم کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے نیٹ وارک کے ذریعے دنیا بھر میں حج کی کوریج کر سکیں مشاعر مقدسہ میٹرو سروس سے تین لاکھ پچاس ہزار حجاج مستفیز ہوں گے مقام کرمہ ڈیویلٹمنٹ آتھارٹی کا کہنا ہے کہ ایام تشریق کے تینوں دنوں میں مشاعر مقدسہ میٹرو سروس سے تین لاکھ پچاس ہزار افراد فائدہ اٹھائیں گے سبق نیوز نے آتھارٹی کے حوالے سے لکھا کی دل اضحاء کے پہلے دن سے تیسرے دن تک میٹرو سروس کے لئے بکنگ کرانے والے حجاج کرام کی تعداد تین لاکھ پچاس ہزار سے زیادہ ہے جنہیں مشاعر میٹرو سروس کے ٹکٹ فراہم کیے گئے ہیں ترکیاتی آتھارٹی کے ذرائقہ کہنا ہے کہ مشاعر میٹرو سروس کے ٹکٹ وزارت حج و عمرہ کی ہدایت کو مد نظر رکھتے ہوئے داخلی حجاج کے علاوہ خلیجی ریاستوں سے آنے والے حجاج عرب ممالک موسیسا جنوب ایشیا ترکی یورپ اور امریکہ سے آنے والے حجاج کرام کو فراخت کیے گئے مشاعر مقدسہ میٹرو سروس اید الازحاء کے تینوں دن عرفات منہ منہ ٹو منہ ٹھری اور جمرات کے سٹیشنوں سے آزمین کو لانے اور لے جانے کے لئے دستیاد ہوگی حج کا اہم مرحلہ کامیابی سے مکمل ہو گیا جنرل منصور الترکی وزارت داخلہ کے ترجمان برگیڈیر جنرل منصور الترکی نے کہا کہ حج کا سرکن عاظم اور دوسرے دن کی رمی کے بعد حجاج کرام کی بڑی تعداد نے تواف اضافہ انتہائی آرام و اتمنان سے کیا رب کریم کا شکر ہے اس کے فضل و کرم سے حج کا ابتدائی منصوبہ کامیاب رہا حجاج کرام نے مقررہ منصوبے کے مطابق تمام مناصق حج ادا کیے وہ منہ میں منقبہ پرس سے خطاب کر رہے تھے جس میں وزارت حج کے ترجمان حاتم قاضی وزارت سید کے مشعل الربیان حلال احمر کے ڈاکٹر سلطان الانزا شہر دفاع کے کرنل محمد الگماج اور حج تاسفورس کے سربراہ کرنل سامی بھی شریک تھے جنرل ترکی نے مزید کہا کہ آرز الحج کو حجاج کرام کی منہ روانگی اور وقوف ارفہ مزدلفہ اور دوبارہ منہ وافسی کے تمام مراحل بخیر و آخو بھی مکمل کیے گئے جی تو دوستو یہ تھا 23 اگست امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے